بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں انکیس کراچی موٹرز دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ تمام بھائیوں کے لئے صرف ایک گاڑی ایڈ کی ہے آپ تمام بھائی سے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ تمام بھائیوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں کئی سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل میں دے سکوں تو دوستو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں فیملی یوز کار ہے آپ تمام بھائی سے گزارش ہے میری اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئیکون کو دبا کر آل پہ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی تک پہنچ سکے تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کے لیے فیملی یوز گاڑیاں لائی جائیں تاکہ آپ تمام بھائی ان گاڑیوں کو پرچیز کر سکیں تو دوستو گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے بونڈ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاڑی کے اگر بات کی جائے لائٹوں کی تو گاڑی کی لائٹ وغیرہ بلکل صاف ہیں اور گاڑی کی فرنڈ کی جو گریل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گریل کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو دوستو دائی آٹھ سو میرا دو ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے دو ہزار پندرہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے تو دوستو بات کرتے ہیں گاڑی کی انجن کی تو دوستو گاڑی کا انجن اپنا ہے چینج وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کے اگر بات کی جائے ٹچ اپ کی تو دوستو گاڑی کے اندر صرف ایک پیس ٹچ اپ ہے باقی گاڑی پوری جنون کنڈیشن کے اندر ہے اور اپنی اورجنل حالت کے اوپر ہے کہیں پر گاڑی کی کوئی سیل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے تو دوستو گاڑی کے اگر بات کی جائے ٹائروں کی تو گاڑی کے اندر ٹائر بلکل نیو ڈالے ہوئے ہیں الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں گاڑی کے سسپینشن میں کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں دوہزار تیرہ کا موڈل ہے دوہزار پندرہ کی ریجسٹیشن ہے اور پش سٹارٹ ہے جی پیکج ہے تو دوستو گاڑی کا جو لیف سیٹ سے لک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کے اندر جو ایک پیس ٹیچ اپ ہے وہ ایک فینڈر ہے باقی گاڑی پوری جنون کنڈیشن میں اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے تو دوستو بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے جیسا کہ گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی بات کرتے ہیں نمبر پلیٹ کی تو دوستو گاڑی کی نمبر پلیٹ اورجنل گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہیں ڈاکومنٹس گاڑی کے بلکل کلیر ہیں سی پی ایل سی سے یہ گاڑی بلکل کلیر ہے دوستو گاڑی کا جو بیک لکے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اگر بات کی جائے گاڑی کے دروازوں کی تو دوستو گاڑی کے دروازے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے دروازے اور پلر بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جیسا کہ شاید آپ بھائیوں کو میرا کیمرہ دکھا سکے بلکل اچھی حالت میں گاڑی ہے گاڑی کو کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا اور بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو ایک نظر گاڑی اندر سے بھی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے تو دوستو گاڑی کو آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو انٹیریر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے آٹو گیر ٹرانسیشن میں یہ گاڑی ہے اور چھ سو سار سی سی بلکل اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے تو دوستو گاڑی کا آپ گیر لیور بھی دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بالکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے کہیں سے گاڑی کی کوئی چیز اندر سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں یہ گاڑی کراچی ڈیفینس کے اندر کھڑی ہے اور بہت اچھی حالت میں گاڑی ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل اس گاڑی کے بارے میں مل سکے تو دوستو کوپے وغیرہ گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی میں نے آپ بھائیوں کو بتایا نہیں تو دوستو گاڑی کا ایسی بلکل ورکنگ کے اندر ہے اور گاڑی کے اندر بلکل ایک روپے کا کام نہیں ہے پوش سٹارٹ یہ گاڑی ہے تو دوستو گاڑی کے اگر بات کی جائے انجن روم کی سسپینشن دوستو گاڑی کا نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر ایک میں نے نیچے سے لی تھی تاکہ آپ بھائیوں کو دکھا سکو کہ گاڑی کے نیچے کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا اور دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو مکمل انجن روم گاڑی کا دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹری بلکل نیو لگی اور انجن روم گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل اپنی اورجنل کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی کے اندر کوئی ایک رپے کا کام نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ ہی تک پہنچ سکے اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ